انڈیا نیوز راجستان تیسرے سال نمبر ون رہی وہی ٹاپ ٹین میں راجستان کہیں بھی شامل نہیں ہے ٹاپ ہنڈرڈ میں راجستان کے تین سنستان بیٹس ونسلی اور ایم این آئی ٹی اوورال کٹیگری میں جگہ بنا پائے ہیں یہ ستیتی تب ہے جب ہمارے ادھکانش سنستان زیادہ تر پیرامیٹرز پر خرے ہیں مگر پیر پرسپشن یعنی سنستان وشیش کو لے کر دوستوں اور نیوکتاؤں کے بیچ بنی دھڑناوں کے چلتے ہم رینکنگ میں پچھڑ رہے ہیں پردیش کے ٹاپ سنستانوں میں ایک بھی سنستان کے پرسپشن کا ستر پچاس انکوں سے زیادہ نہیں ہے جبکہ شیش آئی ٹیز میں یہ نبی سے سو ہے دوسرا بڑا کارن ہے ہمارے یہاں کمزور ریسرچ اور پروفیشنل پریکٹس آئی آئی ایم احمد آباد بینگلورو کولکاتا بڑے کلسٹر ہیں اسی لیے ان کا پرسپشن اچھا ہے شکشہ منترالے نے اس پار گیارہ شیلیوں میں دیش کے اچھ شکشن سنستانوں کی رینکنگ دی ہے ریسرچ کٹیگری پہلی بار جوڑی گئی ہے اس میں بینگلورو کا انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ٹاپ پر ہے دلی کے جینیو اور جامیاں ٹاپ ٹین وشویدیالیوں میں شامل ہیں اور ایسے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ شکشہ کے شیطر میں ہم کب آگے آئیں گے ٹاپ ٹین میں ہمارے راجستان کے سنستان کب ہوں گے آخر کب اور کیسے اس میں صدھار ہوگا ہماری آج کی بڑی بحث اسی مدر پر کرند ہے اور آج چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جیپر سٹوڈیو سے کچھ خاص میمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ لگاتا تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں شکشن سنستانوں کو پردیش کے اندر کیسے بہتر کیا جائے کئی اس میں خامیہ نظر آتی ہیں کچھ چنوٹیا بھی ہیں لیکن کیسے ان سب سے پار پھایا جا سکتا ہے انہی سبھی سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے تو شکشہ کے شیطر میں ہم آگے کب ہوں گے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے آخر سسٹم کے اندر صدار دانے کی جو کوشش ہے وہ صدار کیسے لائے جا سکتا ہے اور ٹاپ ٹین چرینی کے اندر کب ہمارے سنسطان شکشہ سنسطانوں کو شامل کیا جائے گا یہ ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ ایک لمبے سمئے سے مانگ اٹھتی رہی ہے اور کئی پیرامیٹرز جو کہ آپ راجستان کے لیے بہت حد تک بہتر ہیں لیکن اس سب کے بعد بھی لوگوں کے مند میں پرسپشن جو راجستان کو لے کر کے بنا ہوا ہے کیسے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور شکشہ کے شیطر کے اندر ہم اگرنی کیسے بن سکتے ہیں انہی سبھی چیزوں کو لے کر کے کئی سواز جو کہ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے بہت ساری سویدھائیں جو کہ ہمارے پردیش کے اندر سنسطانوں کے اندر دی جاتی ہے کئی ایسے پیرامیٹرز جس پر ہمارے سنسطان خرے اترتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر نیشنل رینکنگ کا اگر سامنے آتی ہے تو اس میں ہم کیوں پچھٹ رہے ہیں اس کے پیچھے قارن بڑا کیا نظر آتا ہے کن کن چیزوں کے اندر بدلاب دانے کی ضرورت ہے کیا سرکاروں کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کیا سنسطانوں کو اس میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیا اس میں کمیاں نظر آتی ہیں یہ سب ہی چیزیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے لگاتار اس منچ کے ذریعے ہم سوال اٹھا رہے ہیں اور انہی سوالوں کا ہم جواب اس اپنے خاص کارکرم کے اندر تلاشنے کی کوشش کریں گے اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پردیش کے جو یوہ ہیں اور دیش کے الگ الگ حصوں سے جب ہمارے آپ پردیش کے اندر جو شکشن سنسطان ہیں ان کے اندر اگر بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو ایک بھاو ہوتا ہے ایک بھروسہ ہوتا ہے اور وہ بھروسہ بچوں کے اندر کیسے قائم کیا جا سکے کیسے ابی بھاوکوں کے من میں وہ بھروسہ بنایا جا سکے کہ پردیش اور پردیش کے جو شکشن سنسطان ہیں وہ بہت بہتر ہیں باقی پردیشوں کے شکشن سنسطان سے بہت حد تک سویدائیں بہتر دی جا رہی ہیں اور اگر یہ بھاو لوگوں کے من میں بنتا ہے ابی بھاوکوں کے ذہن میں اگر یہ چیزیں قائم ہوتی ہیں تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے اور انہی سوالوں کو لے کر کے ہمارے ساتھ ایک خاص پینل بھی کارکرم میں جڑنے جا رہا ہے جن سے ہم آپ کو مخاطف کرائیں گے آپ اس کے اندر ہمارے ساتھ شکشن وید بھی کارکرم میں جڑیں گے سرکار سے پرتنیدی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے بپکشوی خیمے کے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اگر کسی بھی پارٹی کی اگر سرکار پردیش کے اندر قائم ہوتی ہے تو سب کی پراتمکتہ ہونی چاہیے ایڈوکیشن ہب کے طور پر ہم اس کو مانتے ہیں ہمارے پردیش کے جو شکشن سنسان ہیں الگ الگ پیرامیٹرز پر جب خرے اترتے ہیں تو کیوں نہیں نیشنل رینکنگ میں ان کو آپ ٹاپ ٹین کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں ہم اتنے زیادہ بہتر ہو رہے ہیں جتنا آپ آئی ایٹی مدراز ہو یا دوسرے علاقے ہوں دوسرے شہر ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہاں پر کمی آ رہی ہے کیسے ہم ان کو صدار سکتے ہیں کیا کیا اس میں اور کرنے کی ضرورت ہے سرکاروں کو کس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے شکشن شیطر کے اندر کیسے آمولچور پریورتن لانے کی ضرورت ہے یہ سبھی چیزیں ہیں کیونکہ شکشن یہ بڑے بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا روڈ بیپ کیا ہونا چاہیے یہ سبھی جو باتیں ہیں یہ اس دوران سامنے آ سکتی ہیں اور اس میں صدار لانے کی بہتا تک ضرورت ہوگی اسی کو لے کر کے یہ ہماری خاص پیشکش بھی ہے اور اس بڑی بحث کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے تو شکشن سنسانوں کو بہتر بنانے کی کوشش ہے اور اسی لئے اس کوشش کے اندر کتنی سفلتہ ابھی تک آپ پردیش کی سرکاروں کو مل پائی ہے موجودہ وقت کی سرکار کتنا فوکس کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس سے پہلے بھی اگر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کی سرکار رہی ہو تو انہوں نے کتنے خدم آگے بڑھائے ہیں کتنا بدلاب لانے کی ضرورت ہے کتنے بدلاب ہم کر پائے ہیں اور ساتھی ساتھ شکشن کے شیطر میں کچھ اور بدلاب لانے کی ضرورت بھی ہے دراصل آپ کو یہ بتائیں کہ آپ ٹاپ ٹین انجنینی کالجوں میں پہلے آٹھ پائیدانوں پر کیول آئی ٹی ہے اور آئی ٹی مدراس لگاتار تیسرے سال جو ہے تیسری بار جو ہے سال کے اندر نمبر ون پر رہی ہے اور وہیں ٹاپ ٹین میں راجستان کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے ٹاپ ہنڈرٹ میں راجستان کے تین سستان بیٹس ونستلی اور ایمین آئی ٹی یہ اوورال کٹیگری میں اپنی جگہ بنا پائے ہیں یہ ستیت تب ہے جب ہمارے زیادہ تر جو سنسان ہیں وہ پیرامیٹرز پر خرے اترتے ہیں مگر پیئر پرسپشن یعنی سنسان وشش کو لے کر دوستوں اور نیوکتاؤں کے بیچ جو دھارنائے بنتی ہیں جن کے آدھار پر ہم رانکنگ کو مانت کے چلتے ہیں اس میں آخر ہم کیوں پچھٹ رہے ہیں کیوں ہم بھروسہ بنا نہیں پا رہے ہیں چھاتروں کے من میں ابیبھاوکوں کے منوں میں تو یہ ایک بہت ساری چیزیں ہیں پردیش کے جو ٹاپ سنسان ہیں ان میں سے ایک بھی سنسان کے پرسپشن کا ستر پچاس انکوں سے زیادہ کا نہیں ہے جبکہ جو شیش آئیٹیز ہیں ان میں نبے سے لکھر کے سو تک یہ پرسپشن ہوتا ہے اور چلی زرہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں دو خاص میمان ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بھارتیو جنتہ پارٹی سنیتا آشی شترویدی ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں آشی جی بہت سواگت ہے اور ساتھی ساتھ کانگریز پارٹی سنیتا سنگیتا گرک ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے سنگیتا جی آپ کا کارکرم میں شروعات میں سنگیتا جی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ شکشن سنسطانوں کو لے کر کے جو راشوی رینکنگ سامنے آئی ہے دوزارکیس کی یہ بہت حد تک ایک اشارہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں آج چیت جائیں سمل جائیں کہ اگر ہم نے آج چیزیں بہتر نہیں کی تو آگے آنے والا سمجھ بہت حد تک مشکلیں خڑی کر سکتا ہے شکشن سنسطان الگ الگ پیرامیٹر جو کہ ہمارے شکشن سنسطانوں کے اندر بہتر ہے لیکن اس کے بعد بھی جو لوگوں کے من میں لوگوں کے ذہن میں جو وچار ہونا چاہیے ایک جو بھروسہ قائم ہونا چاہیے وہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں کیا کاران اس کے پیچھے نظر آتا ہے سنگیتہ جی ہوتے تھے شاکشن تھے وہ نیرنتر بڑھوٹری کرتے ہوئے اگر میں جنجنوں کی بات کروں تو نبی پرسنٹ سے اوپر وہاں کے لوگ شاکشن ہیں اور اسی طریقے سے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ نیرنتر شکشہ کے چھیتر میں اپنی جھگے بنا رہے ہیں اور یہاں کے جو یونیورسٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں برشت پلانی کا نام آپ نے خود نے لیا ہے اور برشت پلانی کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہا رینکنگ میں اس کی چودہ چودوی رینک اس کی آئی ہے اور یہاں کے ہم بات کریں ایم ایٹی ہے برشت پلانی ہے راجتہ تیکھنیکل یونیورسٹی کوٹا ہے ایمز جودپور ہے ایمز جودپور ہے ایسے بہت ساری یونیورسٹی راجستان میں ہیں جنہوں نے اپنی جھگے بنای ہوئی ہے اور نیرنتر جو صدھار کرنے کی آشتت ہے ہمیشہ راجستان کے لوگوں کو راجستان کے جواں کو راجستان کے بچوں کو بہتر سویدہ موہیا کرانے ہے تو نیرنتر اچھے پریاس کی ہیں لیکن آپ کو جانکاری ہوگی کہ اس بار جو شاشن رہا اس میں جو کورونا رہا کورونا لوگ ڈاؤن کے بعد سے نیرنتر شکشہ کا جو ابحاو تھا اس کو ہم سوکار کرتے کیونکہ یہ بتانے کی مجھے جررت نہیں ہے کیونکہ بچے اسکول کو لے جانی پڑھ رہے ہیں بچے آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں وہ سب پڑھ دیا اور چنتا سرکار کو بھی ہے پڑھاو مان کر کے چل رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی رہے ہیں اکیلے ایک پردیش کے اوپر تو مہماری نہیں رہی رہے ہیں یہ تو باقی پردیشوں کے دیش کے دنیا دنیا بھر کے اندر رہی ہے شبیندو شبیندو جی دیکھیں آپ نے جیسا کہا کہ نشی تروپ سے لیکن پیرامیٹرز کا جو طریقہ ہے کیا پتا وہ کس کس چیز کا اس میں انکلیوڈ کرتے ہیں ہو سکتا ہے گرینری کو لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ پڑھائی کو لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں کی سوئیدھاؤں کو لیتے ہیں ہو سکتا ہے بچوں کی انجیگریشن کو لیتے ہیں ہو سکتا ہے پیکٹٹ کو لیتے ہیں تو بہت سارے پیرامیٹرز میں الگ الگ چیز کو انٹلیوڈ کیا جاتا ہے ایک چیز آپ مجھے بتائیے آجاد ہندوستان کے بعد اگر کچھ بھی ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے تو کانگریس کی دین ہے اگر دیش میں کوئی بھی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے ایڈیوکیشن میں نیرنتر جو بڑھوٹری ہوئی ہے وہ کانگریس کی وجہ سے ہوئی ہے ایمس بنائے میں تو ان کو یاد کرنا چاہوں گی آج سشما سواراج جی کو جب انہوں نے ایک بھاشر میں کہا تھا کہ ہم نے دیش کو آئی آئی ٹی دیئے ہم نے دیش کو ایمس دیئے تو نشطیترپ سے آج ان کی بات کو سویکار کرتے ہوئے ہمیں بڑا منطرے کہنا چاہیے کہ کانگریس نے دیا دیش کی یونیورسٹی ہے یا راہستان کی یونیورسٹی ہے ہے تو دیش کی یونیورسٹی نا اور وہ دین کس کی ہے کانگریس کی دین ہے تو کانگریس نے ہمیشہ سکشہ کے لیے آشی شطر ویدی ٹھیک ہے سنگیتہ جی میں آپ سے ریاکشن ہوگا لیکن آشی شطر ویدی جو دیش کے اندر کام ہوا جو پردیش کے اندر کام ہوا وہ کانگریس پارٹی کی دن ہے یہ سنگیتا گھر جی کا کہنا ہے لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ ہم ٹاپ ٹین کی اس لسٹ کے اندر شامل کیوں نہیں ہے ہمارے پردیش کے جو شکشن سنستان ہیں ہم ان کو بہت بہتر مانتے ہیں لیکن کون کون سے وہ پیرامیٹرز ہیں ہم کیوں پیچھٹ رہے ہیں سب سے بڑا کارن تو یہی ہم جاننا چاہتے ہیں پردیش کی جنتہ بھی سمجھنا چاہ رہی ہے دیکھیں شبین دیجی سب سے پہلے تو ہم یہ آپ کے امیونس چینل پہ چرچہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیں 2014 میں جب سے موردی جی پیدان مطری بنے ہیں انہوں نے اسے بہت سارے انیوگیشن ہر سیکٹر میں پرارمک کیے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جیسے شہروں کے آپس میں کمپیٹیشن ہو شہر سوچ رہے ہیں تو انہوں نے رینکنگ پرارمک کی شہروں کی رینکنگ ہو اسی طرح سے ایک آثنٹک جو پرکریہ ہونی چاہیے ایڈوکیشن اسٹیوٹ کو لے کر کے تو انہوں نے نیشنل اسٹیوٹ رینکنگ فریمورگ تیار کروایا اور آپ دیکھیں اس میں آج ٹوٹل آٹھ کٹیگریز ہیں چاہے انجنیرنگ کی بات کریں چاہے مینیکل کی بات کریں چاہے لوگ کی بات کریں چاہے مینجمنٹ کی بات کریں چاہے فارمیسی کی بات کریں چاہے ریسرچ کی بات کریں چاہے اور اور کی بات کریں تو آپ دیکھیں ایک فریمورگ سیٹ اپ کرا دیش میں جس کے کارن لوگ ایک کمپیریزن کر پاتے ہیں اسٹیوٹ کی رینکنگ دیکھ پاتے ہیں یہ تو ہم کو اچھی سمجھیں چاہیے دیکھیں میں سنگیتہ جی کی جو سنگیتہ جی نے بولا ہے کس نے کیا کیا اس کو آپ نے جواب بات میں دنگا ادر وائز ہم کیا ہے کہ پوری ڈیویٹ سے ڈیریل ہو جائیں گے ابھی ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ راجستان کے جو انسٹیوٹ ہے وہ ٹاپ ٹین میں کیوں جگہ نہیں بنا پائے تو دیکھیں شبیندی جی ہم کو دو تھی چیز میں سمجھنی پڑے گی میں کوئی پولیٹکس میں کرنا نہیں چاہتا ہوں دیکھیں اگر ہم اور اور بات کریں تو یہ راجستان کے لیے بہت ٹف ہوگا کہ اس کا کوئی بھی انسٹیوٹ ٹاپ ٹین میں آ پائے دیکھیں سب چیزیں کمپیریزنٹیو ہے چیزیں کو سمجھیں کلیٹیو ہے کہ جو ٹاپ آئیٹی کی بات کریں جو ٹاپ فائف آئیٹی ہیں چاہے ڈیلے کی بات کریں چاہے کانپور کی بات کریں چاہے مڈراز کی بات کریں چاہے بومبے کی بات کریں آپ دیکھیں یہ پچار اسٹیوٹ ایسے ہیں جنہوں نے اوورال رینکنگ میں ٹاپ ٹین حاصل کیا ہے انجنیری میں ٹاپ ٹین حاصل کیا ہے and you will be surprised کہ management کے اندر آئیٹی ڈیلے پیپت نمبر پہ ہے آئیٹی بومبے آئیٹی مڈراز ٹاپ ٹین میں ہیں کئی آئی ایم سے آگے ہیں تو دیکھئے ہم کو کہیں نہ کہیں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا پریکٹیکل روپ سے وہ اسٹیوٹ جو کی آج سے ساٹھ سال پہلے بنے ہیں ان کا ایک انفرائیسٹرکچر ہے وہاں پہ دیش کا بیسٹ چیلنڈ جا رہا ہے وہاں پہ بیسٹ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہٹ ویل بی ویری ڈیفیکٹ دیکھئے ہوتا کیا ہے اسٹیوٹ کیسے بنتا ہے کھالی بیلڈنگ بنانے سے وہاں پہ انفرائیسٹرکچر پروائیٹ کرنے سے اسٹیوٹ نہیں بنتے ہیں اسٹیوٹ بنتے ہیں وہاں پہ کون فیکلٹی پڑھا رہی ہے وہاں پہ بچہ جو جا رہا ہے اس کا کیا آئیٹیو ہے ان سب سے پڑھتا ہے میں نے خودریں وہاں پڑھ کے دیکھا ایٹی ڈیلی میں وہاں کمپیریز اگر ہم کریں تو بہت ڈیفیکلٹ ہے تو دیکھیں ہم کو کہیں نہیں کہ پریکٹیکل آسپیکٹ سمجھنا پڑے گا لیکن چونکہ یہ رینکنگ ہو کیوں رہی ہے یہ رینکنگ اس لیے ہو رہی ہے شبیندو جی کہ ہم آپس میں جو اسٹیوٹ ہیں وہ بیٹر پرپورم کر پائیں جو ان کی رینکنگ میں جس کارن سے وہ پچھڑ رہے ہیں وہ ریلیٹیوٹی کمپیر کریں اور اپنے آپ میں امپرومنٹ کریں اگر ریسرچ میں کم جو رہے تو ریسرچ میں کریں اگر ان کیاں فیڈیوٹی کوالیٹی نہیں آرہی تو کوالیٹی فیڈیوٹی کو رکھیں اس لیے کریں نہیں اگر شکشر سستان کوئی بہتر پرپورم کرے اور اس کو اگر آگے بڑھانے کے لیے کوششیں ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں راجوی کی سرکار کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھومکہ آشی آشیDadی آپ بھومکہ آشیز کیسو ہوتی ہے اور آپ کی石ان سارمائے کے لیے نہ سارمائے کے لیے نہیں، آشی جی کو سمجھ میں آرہے آشی جی جواب دے رہے میں سانگیدت جی آپ سے میری بات سنیر chest شبیندو جی بھومکہ آشی ریzo وہ کچھ نہیں رہے ایک منت vous شبیندو جی qualcosa جو دیکھیں راج سرکار کا سرکار کا گول آپ اس میں اگر وہ ستہ پر قابض ہوتی ہے تو جلدی سے جواب دیجئے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ اور کرکر میں جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ شکشا ویدھ ہمارے ساتھ آمیت جی کرکر میں جوڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے میں واپس لوٹتا ہوں نیتین ویجا جی ہمارے ساتھ کرکر میں جوڑ چکے ہیں نیتین جی بہت سواگت ہے آپ کا جلدی سے بات پوری کیجئے آشی جی بات پوری کیجئے جلدی سے دیکھئے سانگیتا جی نے جو کہا تو دیکھئے ہم سب کو اس کو ایکسپ کرنا پڑے کہ دیش میں جو آئیٹی سکھلے آئیم سکھلے اس میں بھارت کے پرطم پدان مندری کا بڑا یوں گدان رہا ہے دھنیا بات دھنیا بات دیکھو ہم کو اپنے بڑے مند سے کہی ہے یہ بات اور میں آپ کو یہی پہ اس چینل ہم کو کچھ چیز سمجھنے پڑے ہی دھنیا بات بھی کر رہی ہوں سانگیتا جی آپ شانت رہیے مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجئے دیکھیں اگر 98 لگ بات کریں تو دیش میں پانچ آئیٹیز تھے جوالال نیرو جی کے بات مندرہ گاندی جی آئی راجو گاندی جی آئے منگون سنگی آئے بہت زیادہ آئیٹیز میں کوئی پریبتن نہیں ہوا واشنگ رہے گاندی جی اپنے kasih اپنے ساتھ سال میں کیا کیا یہ بتا تھا آپ دیکھیں اس میں جو بڑوتری ہوئی یا آج پی جی کے کارışکال میں ہوئی آپ نے ساتھ سال میں کیا کیا یہ بتا تھا میں بتا رہا ہوں آپ کوwoman تک ابھی pharmaceutical منگو کی مہمان کیا برساتے ہیں دو ایوزار دو ازار چودہ دے آج انگسیر magistر سپنش نل دے madatchہ سپر اینٹیز جی دو ازار چودہ تک دیش میں سولا ہر ایٹیز تھے جن کی سنکھیں پڑھ کر کے آس 23 ہوگئی ہے سنگیتہ گھر یہی تو سنگیتہ گھر یہی تو سوال اٹھا رہی ہیں کہ آشی جی آپ کی سرکار نے بیتے سات سال کے اندر کیا کیا آپ تو بہت موقع دیا ہے آپ کو سنگیتہ گھر کی سزادہ سنے آپ کو دیا ہے لیکن آپ نہیں بتا پا رہے ہیں آپ بتا نہیں پا رہے ہیں سر ٹھیک ہے عمید بیازی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت موقع دیا ہے میں واپس لوٹوں گا کارن کیا ہے شکشن سانسطھان بہتر نہیں کر پا رہے ہیں جیش کے اندر اگر ٹاپ رانکنگ کے اندر کوئی آپ راجستان کا شکشن سانسطھان چامل نہیں ہوگتا ہے اس کے پیچھے کارن کیا نظر آتے ہیں ڈاکر آمید گان دیکھے سر ایسا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ شکشا کے شیطر میں جس پرکار سے چاہے وہ بی جے پی کی سرکار رہی ہو یا کانگریز کی سرکار ہو یہ ویشہ ویباد کر رہتا ہے میرا یہ ماننا ہے شکشاوید ہونے کے ناتے کسی بھی سانسطھا کا جب تک انفرہ سٹریکچر لیول اور ریسرچ اور ڈاولپمنٹ والا جو پارٹ ہے اگر وہ سٹرونگ نہیں ہوتا ہے اور ویشہ سروپ سے جب کہ آپ نے ابھی جگر بھی کیا تھا پرسپشن کو لے کے بات کرتے ہیں ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر میرا بچہ ٹویل پاس ہونے کے بات کوئی کمپیٹیشن کی تیاری کرتا ہے چاہے وہ IIT کے لیے ہو جی کے لیے ہو یا کسی اور انے پرکار کی کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو بچہ سب سے پہلے ایسے انسٹیٹویشن میں جانا پسند کرتا ہے جہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور وہاں کا پلیسمنٹ سسٹم جب تک اچھا نہیں ہوتا ہے تب تک بچہ اس چیز کو لے کے پرشپسن چاہے وہ پیرنٹس کی بات کر لی جی چاہے سٹوڈینٹ کی بات کر لی جی دوسری بات یہ ہے کہ سرکاروں نے کیا 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 یہ بات نہیں ہے بھی شہ یہ ہے کہ جو ہمارے سکشہ کا جو اسطر ہے وہ جس تیجی سے اوپر آنا چاہے وہ اس تیجی سے اوپر نہیں آنے کا سب سے بڑا مولموت کرانا ہے کہ سرکاروں کا سکشہ کے پرتی جو جو اپکشہ پونٹ رویہ رہا ہے چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو چاہے کونگریز کی سرکار ہو کیونکہ جب تک آپ سکشہ کو ایک اچھے اسطر پر لانے کے لیے پریاس کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی انفرائسٹریکچر کیار کرنے کی بات کرتے ہو تو نشیت مان کے چلیے کہ اس کا لاپس سٹوڈینٹس کو ملتا ہے پیرنٹس کو ملتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساماج کو ملتا ہے جہاں تک سوال ہے رینکنگ کا سوال چاہے نیر ایف کی بات کر لو چاہے نیک کی بات کر لیجے یا کسی اور پرکار کے انسٹیٹوشن کی بات کر لیجے سپوزٹو دی آر گونگ رینکس دیکھیں آئی ایٹ کی بات کرتے ہیں آئی ای ایم کی بات کرتے ہیں یہ پروفیشنل کورسے ہیں بات کر رہے ہیں ہی ریجوکیشن کی بات کی جانی چی کیونکہ ہنوارے بچوں کا دکان شدہ پرتیشت ہے وہ ہی ریجوکیشن کی طرف ہے چاہے بی ایسی ہے بی قوم ہے آنر سکورس ہے پاس کورس ہے ایسے کوئی بھی کولیج ایسی کوئی بھی ایسی کوئی بھی انفرائسٹریکچر ان کا ریسٹریکچر ان کا ریسٹریکنڈ ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر جو پلیسمنٹ والا جو رویہ ہے وہ چاہے راجستان وشودیالے ہو چاہے راجستان کے اندر جتنے بھی وشودیالے ہیں چاہے وہ نیجی چھتر کے ہو یا سرکاری چھتر کے ہو سبھی جگہ پر پلیسمنٹ کو لے کر ایک پرسینڈ بھی کوئی بھی نہ تو سرکار کوئی پریاس کرتی ہے اور نہ وہ پرشاہشن بچہ کر اس انسٹیٹیوٹ پر پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ ایک بڑا سوال اسی کو لے کر کے بنتا ہے اور اسی لیے یہ جو پیئر پرسپشن ہے پرسپشن بھی تب ہی چلتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بیٹس پلانی سے بچہ پڑے گا تو نشیط مانگی چلی گے اس کا کیمپس سیلیکشن وہاں سے یا تو بیٹس والے پلانی بڑا گروپ والے کریں گے یا کوئی بڑا انسٹیٹوشن ان کو حیر کر لیتا ہے لیکن اگر آجستان وشودیالے سے کسی نے امسی کیا امسی کیا سبوز کیجئے تو آپ اس کا پلیسمنٹ دینے کی کیا گارنٹی دیتے ہو پرسپشن تو اپنے آپ بھی بن جائے گا اسی لیے پرسپشن بنے گا نتین ویجائے پرسپشن بدلنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کیا پلیسمنٹ ہونا پلیسمنٹ ہونا بلکل میں آمد میاستر کی اس بات سے بلکل سہمت ہو پلیسمنٹ ہونا بہت بڑا ایک آدھار ہے جس سے پرسپشن چینج ہوگا اس میں کوئی دھرائے والی بات نہیں پر پلیسمنٹ کب جاد ہوتا یہ بھی ہم سنجھے کی آئیٹیز میں جس میں خود آئیٹی سے بھی پڑھا ہوں تو میرے کو ایک clarity ہوتی ہے کہ جو بھی courses design ہوتے تھے جو curriculum design ہوتا تھا وہ انڈسٹریز کو دھیان میں رکھ کے بھی رکھا جاتا ہے ہمیں ایک ویشیہ سرکل میں پس گئے کہ ہم انڈسٹریز کی requirement کو نہیں سمجھ رہے وہ انڈسٹریز چاہے وہ data science کو لے کر ہو چاہے وہ eai کو لے کر ہو machine learning machine learning eai میں انجرین کی زیادہ بات کر رہا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں medical sciences میں کیسے technology کو integrate کرنا ہے یا BSCMST کرنے والے کو کیسے integrate کرنا ہے چب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم requirement of industries نہیں سمجھیں گے اچھا ہم راستان کے لوگ شاید ہم اس میں سمجھ گئے کہ ہم انڈسٹریل ڈیوکیشن پہ بھی آ رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمیں راجستان میں انڈسٹریل ڈیوکیشن پہ بھی آ رہا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو کیا آنے والی جوپس کے لئے requirement ہے اس کو integrate کرنا بہت آبت ہے ہمارے ہاں بات اس بات کا mismatch ہے کہ جو انڈسٹریل کی requirement ہے اور جو کریکلم ڈیزائن کر رہے ہیں دونوں میں بہت انتر ہو جاتا ہے اس ویسے پلیسمنٹ کا موتر ہے انڈسٹریل ہی آپ آتی ہیں اور بھی جو الگ الگ پہلو ہے میں اس پر بھی چٹچہ کروں گا لیکن جلدی سے اس پر میں سنگیدہ جی سے ایک reaction لے ریتا ہوں سنگیدہ جی یہ نیتر ویجا نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا ہم نے جو پڑھایا ہے انڈسٹریل ایریا یا پھر انڈسٹریز اس حساب سے ہم manage کر ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ placement ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس لئے بچے بھی نہیں پہنچ رہے ہیں ماں تک یہ جو miss communication ہے یا پھر جو gap بنا ہوا ہے اس کو کیسے پاٹیں گے یہ تو سرکار کو سوچنا ہے یہ تو سرکار کو بھی کرنا پڑے گا شبین تو بلکل آپ نے ٹھیک بات کہی کیونکہ بچہ جب کسی بھی انسٹیوٹ پہ یا کسی بھی جگہ جاتا سب سے پہلے میں نے خود نے یہ چیز نوٹیس کری کیونکہ کافی بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ یہ پہلے ہی پوچھتا ہے کہ پلیشمنٹس کیا ہیں کیونکہ ان کو پڑھ لکھ کر آپ پلیشمنٹس کہاں دو گے ان کے ریکوارمنٹ یہ ہی ہوتی ہے اور امیر جی بھی بلکو صحیح بات کہتا ہے کہ بچہ یہ بات پوچھتا ہے اور وہ پلیشمنٹس کے آدھار پر ہی آگے کی جو ایڈمیشن لینا ہے نہیں لینا ہے یا کئی بار تو جو انسٹیوٹس ہیں وہ ان کے ایکزانس ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو وہاں کے پلیشمنٹس کے بارے میں جاننے کی کہیں جب رتی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ تو ان کے پلیشمنٹس بہت ہائی ایڈوکیشن کے بعد ہائی لیبل کے ہو جاتے ہیں لیکن کہیں پر بھی کوئی کمی یا کھامی رہتی ہے تو انسٹیوٹس سے سرکار بھی اور دھیام دے رہے ہیں لیکن جو میں نے پچھلے تین سالوں کی بات کری دو سالوں کی بات کری تو کی کورونا لوگ ڈاؤن کے بار اس طرح کی استطیعہ بنی کی ان چیزوں میں صدہار نہیں ہو پایا لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گے کہ جہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے ساڑھے بائیس ہزار اسکول بند کیے تھے وہیں کانگریس سرکار نے اسکولوں کو کھولا اور اسکولوں کو کھولا اور نشطی طرف سے سکشہ کا استعمال بھی بڑھا اور بچوں کا اس میں ایڈمیشن جب پروسس تھا وہ بھی بڑھا تو میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ راستان میں جہاں ساکشتہ کی در پہلے سبارہ سے چودہ پرسنٹی وہ آج بہت اچھی ہے سنیے سنیے آپ کہیں تین سال کرونا کا اگر آپ مان کر کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سکو سائنٹ کر دیجئے لیکن وزن تو ہونا چاہیے سرکار کا سرکار کو کوئی تو وزن ہوگا کہ آپ بچوں کو اگر شکشن سنستانوں کے اندر پڑا رہے ہیں تو ان کو نوکری کیسے دی جائے کیسے ہم ان کو روزکار کے ساتھ جوڑ پائیں یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا نشطی طرف سے دیکھیں دیکھیں شبیندو جی آج ہمارے سامنے بہت ساری प्राइबیٹ और गौर्वरमेंट بہت ساری यूनिवरसिटी ऐसी है जो अच्छे प्रेसमेंट दे रहे है और मैं नाम नहीं लेना चाहोंगी क्योंकि प्राइबی्ट यूनिवरसिटी जो राज्तान की वो भी प्रेश्मेंट लेके اور کوٹا کو تو ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں سنگیتہ جا ابھی تک ابھی تک ہمارے پردیش کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی جو پرپورنس سے کیا آپ اس سے سنتوشت ہیں آپ نہیں چاہتے کہ ٹاپ ٹین کے اندر وہ شامل ہو دیکھیں میں نے بلکل نشی طرف سے ہونا چاہیے ہم راجستان باسی ہیں اور ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ راجستان کا نام دیش دنیا پہ ساگیتہ جرچی ہمیں تو سوال ہے کہ آپ اور ہم راجیتک بات بھول کر اگر یہ بات سوچے تو جی شبیندو جی اس لئے تو میرا سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں پھر اس بارے میں سوچتے ہیں آگے ایک ٹاپ ٹین کے اندر ہم شامل کیسے کریں یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا نا یہ تو سرکار کو سوچنا ہوگا اس بارے میں دیکھیں میں نے شبیندو جی پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کے میں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں وہ دیکھنے کی جورت ہے یہ کون دیکھے گا یہ تو زیبیداری سرکار کی ہے تو اس کو سدھارنے کی جورت ہے یا کوئی انفرائک سیکچر ہے یا مینجمنٹ کی کمی ہے یا کس چیز کی کمی ہے نشتوب سے سردور کیا جانا چاہیے کیونکہ ہر بیتی جو راجستان باسی ہے وہ ہی چاہے گا کہ میرے راجستان کا نام ہر چیتر میں اول رہے اور ہمارے یہاں کے بچوں بچوں کو بھی میں کہنا چاہوں گے کہ آپ دیکھیں ہر چیز میں ہمارے یہاں کے بچے ابھی ہم پڑھ ساتھ ہی آپ کے چینل کے مادرم سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچوں نے کھیل میں بھی پرتیبہ دکھائی تو راجستان کے بچوں میں بہت پرتیبہ ہے اور انڈیسٹری طرف سے راجستان کے سرکار یو آؤں کے بھوشش کو لے کا چندتر یہاں پہ ہر چیز میں میں بھی اور ساتھ ساتھ کھیل میں بھی جو سدھار کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچوں نے جو اچھا پردرشن کیا اس کے بعد جو ان کو آج سمبان دیا گیا ہے ان کو پرسکرت کیا گیا ہے اس سے آنے والے جو سمیں ہے اس میں نشترو سے کھیل میں بھی جو آبو پریورتن ہوگا ایتی ہاسک پریورتن ہونے والے ہیں دیکھیں میڈم جو بات بول رہی ہیں یہ ایک راجینیتک پورت پورت والی باتیں کر رہی ہیں میں حالانکہ ان کے بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں سر دیکھیں سکشہ کے چھتر میں جب تک آمول چول پریورتن نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کونگریس کی تروٹیاں رہی ہیں بی جی پی کی رہی ہیں میرا ویشہ وہ نہیں ہے ویشہ یہ ہے جب تک آپ انٹی کریڈٹ کورسیز چالو نہیں کریں گے جب تک آپ اچھی فیکلٹی کو ریمونریشن پی نہیں کریں گے آپ جب تک اسٹوڈینٹس کو ایمپلائیمنٹ دینے کی سونشتہ تیہ نہیں کریں گے جب تک سرکاریں چاہے وہ راجستان کی بات ہو یا کسی کی جگہ کی بات ہو جب تک سرکاریں چھکشا کے چھتر کو لے کر بچوں کے پرتی یا بچوں کے منویں جو بھاو ہیں ان کو جب تک آپ کنوینس نہیں کرو گے کیونکہ روجگار سب سے بڑا ویشہ ہوتا ہے چاہے ویکتی اپنا خود کا پرارم کرے اس ایجوکیشن کو لے کر یا پھر کہیں نے کہیں جوب کی بات کرے جائے جوب مجھے چھتر کا ہو یا سارجنیک چھتر کا ہو کہانی سب سے بڑی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو پورسز ہم نے لے گئے ڈیزائن کی پہلے کی جو کورکولئر ایکٹیوٹیز کی میڈم بات کر رہی ہی تھی دیکھئے سکشا کے ساتھ ساتھ میں کھیل کونت بھی آواز شکت ہے لیکن جب تک شکشا نہیں ہوگی تب تک آپ کسی بھی ویکاس کی کلپنا نہیں کر سکتے ہو چاہے وہ انفرائیسٹیکچر ڈیولپنٹ ہو چاہے ٹیکنیکل ڈیولپنٹ کی بات کر لیتی ہے تو یہ سب باتیں میرے کو کہیں نے کہیں بڑی عجیب ہوگری سمامیشی ہونا چاہیے سمامیشی ہونا چاہیے سر آپ میری بات بتائیے جب ہمارے یہاں پر کوٹا جیسی جگہ میں اب چونکہ جنجنوں بھی ایک ایجوکیشنل ہب بنتا جا رہا ہے جب ہم پوری دنیا کو آئی ایٹین آئی ای ایمز دے رہے ہیں کمپیٹیشن کی تیاری کرا کے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس میں فیکلٹی تو بہت اچھی ہے ہے کی نہیں لیکن وہ بچے ہمارے یہاں سے کمپیٹیشن کی تیاری کرتے ہیں اور آگے جا کے کئی سیلیکشن ہوتا ہے راجستان کا کوئی بچے کو ایکسپوزر دے رہے ہیں راجستان میں ہی کچھ ایسے انفرائیسٹریکچرل انسٹیٹوشن بنا دیے جائیں جہاں پر پلیسمنٹ کی بھی اپورٹنٹیز اویلیبل رہے اور ساتھ میں بچوں کو اس بات کا اسورنس بھی دیا جائے کہ وہ اگر ایجوکیشن جو لے رہے ہیں وہ تو اپنا بزنیس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یا جوب بھی کر سکتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے نام پہ بلکل سننے ہیں ایک نم سے ہمارے پاس میں پاورٹی کوئی کمی نہیں ہے ہم یہی تو تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیوں نہیں ہم ٹاپ 10 کے اندر شامل ہو پا رہے ہیں کیوں نہیں ہم ان پیرامیٹرز پر خری اتر پا رہے ہیں سار ہو سکتے ہیں میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر سرکاریں تھوڑا سا بھی تھوڑا سا دھیان دے آشی چطرویدی کیا اس میں آپ کیا اس میں مان کر کے چلتے ہیں کیسے صدھار ہو پائے گا اور کیا اس میں چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں تو یہاں پر بتائی گئے ہیں آشی جی سبیندی جی میں دو تین باتیں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں ایمز بھی آیا ہے آپ دیکھئے اس میں راجستان سرکات کا کوئی اسٹیوٹ ہے نہیں یا تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اسٹیوٹ ہیں اور یا پھر وہ پرائیوٹ اسٹیوٹ ہیں راجستان گورنمنٹ کو تو جو کرنا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو بی سی اپوائنٹ کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا ٹرانسپرینٹ طریقہ رکھیں آپ کو شبیندو جی بڑا سرپرائز ہوگا جان کر کے کہ ایم ڈی ایس یونیورسٹی راجستان کی ایک اچھی یونیورسٹی ہے جسے بہت سارے کاللجز افیلیٹڈ ہیں آپ دیکھئے امی جی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہی پتا ہوا کہ بی سی کے لیے ایک پروپر نورمس ہوتا ہے کہ ایک پروفیسر ہونا چاہیے اور پروفیسر کیسے بنتا ہے ایداؤڈ پی ایس جی تو کوئی پروفیسر بنتا نہیں ہے اور پروفیسر شیف میں بھی اس کا ایک تین دس سال کا ایک ایک experience ہونا چاہیے تب جا کے کہ وہ بی سی کے لیے کوالیفائی ہوتا ہے باننے کے لیے آپ دیکھئے اجبیر جو ایم ڈی ایس یونیورسٹی ہے اس میں انہوں نے ایک پترگار کو ڈیڑھ سال سے بی سی بنا رکھا تھا تو راجے پال نے ابھی ہستفشے کر کے ان کو چینج کیا ہے تو آپ دیکھیں گورنمنٹ کی پریوریٹی بھی نہیں ہے آپ سیلیکشن کا کر رہے ہیں بھر جگہ پولیٹیکل اندل دیکھ رہے ہیں اپنے میتروں کو اپلائز کر رہے ہیں تو اس طرح سے شکشائیں نہیں چلتی ہے اپنے بھی دیکھیں گے اگر پردیش کے اندر top 10 کے اندر top ranking کے اندر شامل ہوتی ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ central universities ہیں پردیش کی universities اس میں نہیں ہے شکشن ایک سنسان نہیں ہے یہ تو بہت برا حال ہے شبیندو جی آپ آئیٹیو کی بات کر لیجی راہستان یونیورسٹی کی بات کر لیجی MDS یونیورسٹی کی بات کر لیجی اس میں تو کو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے کوئی بچہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے آپ دیکھئے جو top جو top بچہ جو top talent وہ تو hook ہی نہیں رہا ہے کیوں ہوتیے کا بتا ہی مجھے آپ جو top talent وہ کیوں ہو جائے گا یہاں پہ management کو لے کر کے سوال ہے سنگیتا جی جرح جواب دیجے جب اس کو یہاں پہ جاں پہ جاپ نہیں مل رہی ہے جب اس کو سنگیتا جن رہی ہے اچھے تو پرانے مالے نہیں ہیں پردیش کی سرکار جو کی management کو بہتر طریقے سے manage نہیں کر پا رہی ہے اس میں بندرباد چل رہی ہے شبیندیو جی دوسروں بھی چھٹا کسی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھ لینا چاہیے میں ان کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی اس سے آگے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان کے بچے talented بچے ہیں اور یہ بات میں نتین جی کی بات کو نتین جی کی بات کو لے کر competition exam دیتے ہیں تو top 10 میں راجستان کے بچے پہلے top 10 میں آتے ہیں نشیط روح سے یہاں کی فیکلٹی بھی اچھی ہے جیسا انہوں نے بتایا تو فیکلٹی اچھی ہے کچھ infrastructure ہے جہاں پہ بدلاؤ کرنے کی جب رہت ہے تو راجستان کی سرکار مانی مکھیا منتری ارشو گیلو جی ہمیشہ سے ہی نا کیول اس کارے 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 اپیتو میں کہوں گی کہ پہلے کے کارے کارے کال میں بھی ہر work کو لے ہر infrastructure کو لے medical کو لے education کو لے بہت سبیدن شیل ہیں اور یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی شاشن میں اسکول بند کی گئی تھی اس بار اسکول کھولی گئی اس کا صرف سیدھا سیدھا کہ ہم چاہتے ہیں بچوں کا education اس طرح ہو ہر بچہ ساکھشر ہو اور سکھشا کے دم پر آگے ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے نیتن مجھے بچوں کا دیکھنا چاہیے لیکن آشی جی کا کہنا ہے کہ آپ صرف اپنا ہی دیکھ رہے ہیں بچوں کا ہی دیکھ رہے ہیں شبین دو جی بڑی حاشت پت بات ہے کہ اگر امی جی چترویدی جی بولتے ہیں کہ ہم اپنا ہی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے کھلاڑی جو آئے ہیں ان میں یہ کہیں کہ ہم نے اپنا ہی دیکھ ہے کھلاڑیوں کا ہی دیکھ ہے یہاں پہ نیرنطر کھلاڑیوں سے ریلیٹیڈ بہت اچھا کام راجستان میں جو آج تک راجستان میں کبھی بھی کھل جگت کو لے کھلاڑیوں سے لے کھلاڑیوں لیکن میں بچوں کو دھنیوا دینا چاہوں کہ ہمارے راجستان کے بچے بہت ٹیلنٹیڈ ہیں ٹوپ ٹین میں آتے ہیں اور کمپیٹیشن اگزام میں یہاں سے تیاری کر پھر آتے تو نشیط روپ سے راجستان سرکار مانی مکھے منتر اشو گیلو جی اس میں کوئی کنٹو پرانتو یا کھیں پر بھر 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 بات نہیں ہوتی میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم نے تو سکول اور کھولے اور یہاں پر شکشہ کا بڑھا بچوں کے جو انرولمنٹ تھا وہ بڑھا تو آپ دیکھیں کہ جہاں ہم 12 14 پر شکش شرطہ در راجستان میں وہ 90 پر سنٹ سے اوپر جا رہی ہے کوٹا کے بات جنجنو ایڈیوکیشن جا رہا ہے جیپور تو ہے جیپور میں تو آپ دیکھیں سارے انسٹوٹس ہیں بچے ماں پر پڑھ رہے ہیں اور ان کو پلیسمنٹ بھی اچھے مل رہے ہیں ایسا نہیں کہ پلیسمنٹ نہیں مل رہے ہیں لیکن کہیں کچھ کمی یا کھامی ہے تو نشجی تو اسے دور کیا چاہیے اور راجستان سنگیتا جیو کے لیے ساوچیت ہے اور یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے تو صدار نیکی ضرورت ہے یہ بھائی تو ہم کہ رہے ہیں میں کہ میں کہ دیکھ میں نے آپ کو کاش ویندو جی یہ میں نے آپ کو اور بھی یونیورسٹی اور بھی انسٹوٹس جو آپ کو بتائے بھائی راجستان کا ہی ہے نا آرے بھائی چوہ چوہ نمبر آیا ہے تو بہت دور تو ہم نہیں ہیں اس کے بعد میں جو جو پور ایمز کا نام بتا ہے ایم آئی ٹی کا نام بتا ہے تو ہمارے راجستان میں بہت کے جو باتیں ہیں وہ Dr. Amit Vyas نے بتایا اور Nitin نے بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا آگی کا وزن کیا ہونا چاہیے ہمیں اس جو educational hub کو مان کر چلتے ہم جنجروں کو مان کر چل رہے جنجروں کے اندر بہت ساری چیزیں بہتر ہو پائی ہیں کہ ہماری آل انڈیا رینکنگ ہے چاہے ہم آئی ٹی کی بات کریں جی ایڈوانس کی بات کریں اور یا پھر ہم نیٹ کی بات کریں چاہے اینیو جو اگزام کا اس کی بات کرے راجستان کے بچے اچھا پرکم کری رہے ہیں بات تو یہ آتی کہ راجستان سرکار کے اندر جو انسٹیوٹ آتے اگر ہم بات کریں آئی ٹی کی بات کریں جو ٹیکنی کے اندر آتی ہے چاہے سمپل یونیورسٹی راجستان یونیورسٹی کی بات کریں سمس میڈیکل کولیج کی بات کریں سمس میڈیکل کولیج جو ان کے اندر میں آتا ہے اب اس کی جو میڈیکل کے اندر جو رینکنگ ہے اس کی 34 کے اس پاس آئی ہے تو ان کو پریاز کرنا چاہیے جب اتنی ٹیلنٹی فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک سرجری کر رہے ہیں یہ لوگ اور تو یہ سب چیزیں کیا کہ کہ یہ پر آکرشت کرنا چاہیے جو بچہ نیٹ میں سرکت ہو رہا ہے وہ اپنی پریاریٹی رکھے بلکل اور اسی کیلئے سب سے آج نہیں اس تیتی کو سنبھالا تو آنے والا سمیہ بچوں کے لئے بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے پیش کرش میں فیلال کے لئے بسکتا آئیں نمشکار